خواتین کی روز کی پریشانی کہ آج لنچ یا ڈینر میں کچھ ایسا مزے دار اور خاص بنایا جائے جو ٹیسٹی بھی ہو بنانا آسان ہو اور سب کو پسند بھی آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چھٹ پڑے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی وائٹ چنہ گریوی کی بہت لذیذ اور مزے دار سی ریسپی جسے آپ لنچ میں چپاتی کے ساتھ سرف کریں یا پھر بریک فاسٹ میں پراٹھے کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگے گی ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں میرے پاس ہیں ابلے ہوئے وائٹ چنے یا چھولے تقریباً دھائیس سو گرام ایک پاؤ کے لگ بھگ ساری رات کے لیے میں نے ان کو بھگو کر رکھا تھا ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا ڈال کے اب صبح میں نے پانی وہ گرا دیا اور نیا پانی ڈال کر میں نے انہیں بوائل کر لیا اب دیکھیں بوائل کرنے کے بعد یہ جو پانی بچ گیا ہے نا تقریباً ڈیٹ سے دو کپ کے درمیان اس کو چھان کر الائدہ رکھ لیں گے اس کا استعمال ہم اسی ریسپی میں کریں گے اب یہ ابلے ہوئے چنے ہیں تو ان میں سے تقریباً چار ٹیبل سپون میں چنے الائدہ کرنے لگی ہوں اس سے ہم چنوں کے لیے بہترین سی گریوی بنائیں گے تو یہ چار ٹیبل سپون چنے لیں مکسی جار میں ڈالیں اور جو چنوں کا پانی ہے نا تھوڑا سا وہ شامل کریں اور ان کا ایک پیسٹ بنا لیں تو سب سے پہلے کام آپ نے یہی کرنا ہے دیکھیں ایک فائن سا پیسٹ بن چکا ہے اس کو رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ چلیں جی ایک کڑھائی لے لی ہے میں نے اور اس میں ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ کے برابر کوکنگ آئل اب آئل میں شامل کروں گی کچھ خوشبودار مسالے ہاف ٹی سپون ڈالوں گی سفید زیرہ ایک انچ کا ٹکڑا ہے دالچینی کا پانچ سے چھ دانے ہیں کالی میرچ کے اور ایک بادیان کا پھول اور ایک بڑی الیکٹی جس کا مو کھول کر ڈال دیں اس کے علاوہ چار عدد لونگ کا بھی استعمال کروں گی یہ گرم مسالے آپ نے آئل میں ڈال دینے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ایک میڈیم سائز کا پیاز لیں اور اسے بھی آپ لوگوں نے پیسٹ بنا لینا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون پانی ڈالیں اور پیاز کا پیسٹ بنا لیں اور ان کھڑے مسالوں میں شامل کر دیں دیکھیں آج کل جو مارکٹ میں پیاز آ رہی ہے وہ بہت نرم سی ہوتی ہے اور اس میں پانی کا کانٹینٹ اچھا خاصا ہوتا ہے تو کوشش کریں پانی ڈالے بغیر ہی اس کا پیسٹ بنا لیں پیاز کو بھونے اتنا کہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اور اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے تب آپ اس میں شامل کریں ایک ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ اور اسے بھی ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں پانچ ادد ہری مرچن لی تھی میں نے اور ان کا بھی پیسٹ بنا لیا تھا یہ ڈال دیں اور پانچ ٹیبل سپون اس میں دہی ڈالیں دیکھیں یہ ریسپی میں ایک پاؤ چنے کے لیے دے رہی ہوں اگر آپ کے پاس چنے کی مقدار زیادہ ہے یا آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر اسی حساب سے سب چیزوں کی کونٹیٹی کو ڈبل کر لیں دہی ڈالنے کے ساتھ ہی میں مسالے ڈالوں گی نمک ڈالوں گی ہاف ٹی سپون ایک چوتھائی ٹی سپون ڈالیں گے اس میں حلدی اور ایک ٹی سپون اس میں شامل کریں گے پیسا ہوا دھنیا اس میں لال مچ کا استعمال بلکل بھی نہیں ہوگا اور یہ چنہ گریوی اتنی ٹیسٹی بنتی ہے نا آپ بازار سے لینا اور کھانا بھول جائیں گے مسالے کو بھون لیں اتنا کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور پھر اس میں ڈال دیں ابلے ہوئے چنے تو چنوں کو بھی بھون لوں گی دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ ان کا کچھا پن چلا جائے اور اچھا سٹیسٹ آ جائے چنے بھون جائیں تو اس میں ڈالیں چنے کا پیس جو سب سے پہلے ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا اور پھر چنے کا پانی اب دیکھیں یہاں پر آپ رکھوں کی مرضی ہے جتنی گریوی آپ رکھنا چاہتے ہیں اسی ہی ساب سے چنے کا پانی ڈالیں میں نے ایک کپ کے برابر ڈالا ہے ساب کے ساتھ ایک ٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرچ کا بھی استعمال کریں اور ایک کنور کیوب بھی ڈال دیں اب میں بتاتی ہوں آپ کو بازار والا سیکرٹ بازار والے کیا کرتے ہیں مرگی کے پنجوں کا سوپ ڈالتے ہیں چنوں میں جس سے یہ چنے ہمیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو ہم یہاں پر مرگی کے پنجوں کا سوپ تو نہیں ڈال رہے کلبتہ ہم نے اس میں ایک چکن کیوب ڈالا ہے تو آپ ڈالیں گے تو اس سے چنوں کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھ جائے گا کور لگا دیں اور پندرہ منٹ کے لیے چنوں کو لو فلم پہ پکائیں پندرہ منٹ کے بعد آئل اوپر آ چکا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک میڈیم کنسسٹنسی میں چنیں تیار ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں کو جتنی گریوی چاہیے آپ اسی حساب سے رکھ سکتے ہیں فلم کو آف کر دوں گی ایک چٹکی ڈالیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور باریک کٹی ہوئے دھنیا سے اسے گارنش کریں گے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے وائٹ چنہ گریوی ایک دم تیار ہے اور اس کی آپ گریوی کو چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنی ٹھیک اور مزے دار لگ رہی ہے آپ اسے پوری پراتھا کے ساتھ سرب کریں یا پھر چپاتی نان کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھے لگے لائک کر دیں اور چیک پڑے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے بان